بکسر میں مہلہ کے ساتھ گینگ ریپ دروت کرنے پر بچے کے ساتھ بان کر نہر میں فکا معصوم کی موت بحیر گرالدھانی پٹنا کے قریب بکسر میں مہلہ سے حیوانیت اور اس کے معصوم بچے کی ہتیاں کا معاملہ سامنے آیا ہے پولیس نے بتایا کہ بکسر میں ایک دلت مہلہ کے ساتھ آروپیوں نے گینگ ریپ کیا اور گروت کرنے پر اسے اور اس کے پانچ سال کے بچے کو ایک نہر میں فیک دیا پیڑک مہلہ کا بکسر کے صدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے معاملے میں سات آروپی ہیں جن میں سے ابھی ایک گرفتار کیا جا سکا ہے وہیں اس کے علاوہ بس دو آروپیوں کی پہچان ہو پائی ہے جانکاری کے مطابق سنیوار کو مہلہ اپنے بیٹے کے ساتھ بینک جا رہی تھی اس دوران آروپیوں نے راستے میں مہلہ اور اس کے بیٹے کو پکڑ لیا آروپیوں نے مہلہ کے ساتھ بلدکار کیا اور گروت کرنے پر ماسوم بیٹے کو گلہ دبا کر مار دیا واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی دونوں کو نہر میں فیک کر پرار ہو گئے راہ گیرو نے خٹنا کی سوچنا پولیس کو دی موقع پر جب پولیس پہنچی تو مہلہ بے ہوش ملی اس خٹنا کے سمبند مہلہ کے پتا نے کہا کہ ان کی بیٹی اپنے پانچ سال کے ماسوم کے ساتھ بینک جا رہی تھی اور گیارہ بجے کے بعد اس کا موبائل بند ہو گیا صبح ندی میں ملی بیٹی کے ساتھ اس کا بچہ بھی بندھا ہوا ملا لڑکی کو تو بچا لیا گیا لیکن ماسوم کی موت ہو چکی ہے پی لیتا نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے سے گھیر لیا اور پھر اگوا کر پہلے گینگ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا پھر عورت کے بچے کے ساتھ باندھ کر ندی میں فیک دیا پتا کی مانے تو جب اس کی چلانے کی آواج آئی تو پی لیتا کو ندی سے باہر نکالا گیا تب تک بچے کو موت ہو چکی تھی بتا دیں کہ یوپی کے ہاتھ رس میں بیس ورسیہ یوپی کے کتھت گینگ ریپ اور ہتیا کو لے کر پورے دیش میں روز ہے دیش کے کونے کونے سے پی لیتا کو نیا دلانے کی آواج اٹھ رہی ہے سی بی آئی نے رویوار کو ماملے کی جانچ اتر پردیس سرکار سے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ساتھ ہیر گینگ ریپ ہتیا اور ایس سی ایٹی ایکٹ سمیت انی ادھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے جنوار ٹائمز کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں